موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب تک کی خاص خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں پرویز محمود گوادر کی ستر سے زائد ہاؤزنگ سکیمیں جالی نکلیں بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں بنائی جانے والی ستر سے زائد ہاؤزنگ سکیمیں جالی نکلیں نیب نے گوادر میں ہاؤزنگ سکیموں کا ریکارڈ قبضے میں لینے کا فیصلہ کر لیا جن کا فورنزک آرڈٹ کرایا جائے گا نیب نے ہاؤزنگ سکیمز کے فورنزک آرڈٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں کیا ہے گوادر میں ڈیپ سی پورٹ مکمل ہونے اور سی پیک منصوبے کے باعث ان دنوں وہاں نئی نئی ہاؤزنگ سکیمیں بنائی جا رہی ہیں مختلف ناموں سے بنائی جانے والی ان سکیموں کے بورڈ شہر کے مختلف علاقوں میں نظر آتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ گوادر میں ہاؤزنگ سکیموں کے حوالے سے مسائل ہیں گوادر میں 115 میں سے شاید 44 ہاؤزنگ سکیمیں ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں گوادر کی ہاؤزنگ سکیموں میں بڑے پیمانے پر بے قائدگیاں سامنے آنے کے بعد قومی اتحساب بیورو نے ان ہاؤزنگ سکیموں کا ریکارڈ قبضے میں لینا شروع کر دیا ہے خادم رزوی کے خلاف بغاوت اور دہشتگردی کا مقدمہ سنیچر کو اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات چودری فواد حسین نے کہا ہے کہ تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رزوی کے خلاف لہور میں بغاوت اور دہشتگردی کے مقدمات درج کیے گئے ہیں چودری فواد حسین کے مطابق پیر افزل قادری کے خلاف بھی اسی نویت کا مقدمہ گجرات میں درج کیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ تحریک لبیک نے جس طرز کی سیاست کا آغاز کیا وہ نہ صرف پاکستانی قانون کے خلاف تھی بلکہ آئین پاکستان کو بھی للکارہ گیا وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ املاک کو نقصان پہنچانے گاڑیوں کو نظر آتش کرنے اور خواتین اور بچوں سمیت لوگوں سے بدتمیزی کرنے والے تحریک لبیک کے تمام کارکنوں کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے احتجاج اگر کسی بات کی اوپر کپنے کرنا ہے آئین اور قانون کے اندر رہ کے آپ نے کرنا ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ گاڑیوں کو روکا گیا خواتین کے پرس چھینے گئے جارج بوش سینئر کی آخری رسومات بدھ کو ادا کی جائیں گی امریکہ کے سابق صدر جارج بوش سینئر کی آخری رسومات بدھ کو ادا کی جائیں گی امریکی صدر ٹرمپ اور خاتون اول ملینیا ٹرمپ جارج بوش سینئر کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے درین اثناء ٹرمپ نے بدھ پانچ دسمبر کو امریکہ میں یوم سوگ کا اعلان کیا ہے جارج ایچ ڈبلیو بوش سینئر امریکہ کے ایک تالیسویں صدر تھے وہ جنوری انیس سو نواسی سے جنوری انیس سو تیرانوے تک امریکہ کے صدر رہے تھے اور اپنی دوسری مدت کے الیکشن میں انہیں صدر بل کلنٹن کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا تاہم سن دو ہزار میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں ان کے صاحبزادے جارج بوش نے ڈیموکریٹک امیدوار ایلبرٹ الگور کو شکست دے کر اپنے والد کی شکست کا بدلہ لے لیا تھا فرانس ایندھن کی قیمت کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں تبدیل فرانس میں ایندھن کی قیمت اور مہنگائی میں اضافے کے خلاف احتجاج پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہو گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق فرانس میں ایندھن کی قیمت اور مہنگائی میں اضافے کے خلاف ہونے والا احتجاج پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہو گیا مظاہرین نے کئی مقامات پر توڑ پھوڑ جلاو گھیراو کیا اور درجنوں گاڑیاں اور امارتیں جلا دیں پولیس نے مظاہرین کو روکنے کے لیے لاتھی چارج شیلنگ کی اور پانی کی توپیں بھی چلا دیں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں بیس پولیس اہلکاروں سمیت دس افراد زخمی ہوئے اور دو سو پچاس سے زائد مظاہرین گرفتار ہوئے اس حوالے سے فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ ہنگامہ آرائی کا کوئی جواز نہیں ٹرمپ کا نیفٹا ختم کرنے کا اعلان امریکی صدر ٹرمپ نے سی ملکی تجارتی سمجھوتا نیفٹا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے صدر ٹرمپ نے ارجنٹینہ سے واشنگٹن واپس جاتے ہوئے ائر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جلد ہی امریکی کانگرس کو نیفٹا سمجھوتا ختم کرنے سے آگا کر دوں گا انہوں نے کہا کہ امریکی کانگرس کا اس متبادل یا کوئی سمجھوتا نہ کرنے کی چوائس ہوگی نورت امریکن فری ٹریڈ اگریمنٹ نیفٹا امریکہ کینیڈا اور میکسکو کے درمیان تجارتی سمجھوتا کہلاتا ہے ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ شمالی کوریا کے صدر سے ملاقات آئندہ سال جنوری یا فروری میں ہو سکتی ہے چین میں آتش بازی کے سالانہ انٹرنیشنل فیسٹیول کا انعقاد چین کے شہر لیونگ یونگ میں آتش بازی کے چودویں سالانہ انٹرنیشنل فیسٹیول کا شاندار انعقاد کیا گیا فیسٹیول کی افتتاح کے موقع پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ پیش کیا گیا جس سے شہر کی فضائیں جگمگا اٹھیں فیسٹیول میں چین سمیت مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے آتش بازی کے ماہرین نے شرکت کر کے اپنے فن کا مظاہرہ کیا جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا آتش بازی کے اس تین روزہ سالانہ انٹرنیشنل فیسٹیول کے موقع پر مقامی اور بیرون ملک سے بھی ہزاروں سیاہوں نے شرکت کر کے آسمان کے رنگین نظاروں کا لطف اٹھایا جمناسٹ گوریلے کا پولپس کرنے کا مظاہرہ یوں تو آپ نے اکثر نوجوانوں کو پولپس کا مظاہرہ کرتے دیکھا ہوگا لیکن جناب یہاں تو جانور بھی پولپس کرنے کے ماہر نکلے یقین نہیں ہو تو ویڈیو میں نظر آنے والے اس گوریلے کو ہی دیکھ لیں جو ڈنڈے سے لٹک کر پولپس کرنے کا شاندار مظاہرہ کر رہا ہے خود کو ماہر جمناسٹ تصور کرنے والے امریکی چڑیا گھر میں موجود گوریلے کو یوں پولپس اور فلپس کرتا دیکھ کر سیابی بے حد محضوظ ہوئے اور اب کھیلوں کی خبریں ہاکی ورلڈ کپ جرمنی نے پاکستان کو ہرا دیا ہاکی ورلڈ کپ کے ایک میچ میں جرمنی نے پاکستان کو ایک کے مقابلے میں صفر سے شکست دے دی جرمنی کی جانب سے مارکو نے چھتیس میں منٹ میں گول کر کے ٹیم کو برطری دلائی جو کھیل کے آخر تک برقرار رہی ورلڈ کپ پاکستان ہاکی ٹیم کا یہ پہلا میچ تھا جرمنی اور پاکستان کی ٹیمیں چار سال بعد ایک دوسرے کے مدے مقابل آئی تھیں دونوں ٹیمیں آخری بار سن دو ہزار چودہ کی چیمپینز ٹرافی کے فائنل میں آمنے سامنے آئی تھیں اور جرمنی فاتح رہا تھا پاکستان ہاکی ٹیم نے آخری بار سن دو ہزار بارہ کی چیمپینز ٹرافی میں جرمنی کو شکست دی تھی موسیقی ٹی ٹوینٹی کپ کے شیڈول کو حد تمی شکل دے دی گئی ایونٹ دس سے پچیس دسمبر تک ملتان میں کھیلا جائے گا آٹھ ٹیموں پر مشتمل نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کی میزبانی ملتان کرے گا اور اب ملاحظہ ہوں لوکل کمیونٹی کی خبریں آٹھ دسمبر بروزہ ہفتہ حمزہ مسجد ویلی سٹریم میں عشاء کی نماز کے بعد یعنی شام آٹھ بجے حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخن کا درس بخاری شریف ہوگا آپ سب سے گزارش ہے کہ بمین اپنی فیملیز کے تشریف لائیں اور فیضیاب ہوں یہ تھیں اب تک کی خبریں آپ پرویز محمود کو اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم